اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہی نستعین وہو خیر ناصر و معین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطیمین الطاہرین امداد پالا الامام الحسین علیہ السلام حل من ناصرین ینصرنا میں اپنے تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں آمد محرم کی تصریح ترض کرتا ہوں اور تمام شیعیان کے جانب سے حضرت مولانا امام زمانہ علیہ السلام کے خدمت میں تصریح ترض کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام کا بڑا مشہور معروف جملہ ہے جو تقریباً تمام چاہنے والوں کے ذہن میں محفوظ ہے مولا فرماتے ہیں حل من ناصرین ینصرنا کون مددگار ہے جو ہماری مدد کرے ظاہر ہے کہ یہ امام کا جملہ ہے اور امام کا جملہ کسی ایک زمانے سے محضود نہیں ہوتا ہے آج کے دور میں کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا دور امام حسین علیہ السلام کے اس ایک سٹھ تجری زمانے میں امام نے کربلا کے میدان میں پھڑے ہو کر یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا اس سے کافی دور تو آج کے دور میں کیسے امام حسین علیہ السلام کی مدد کی جا سکتی ہے آج کا جوان چاہتا ہے دل سے کہ امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے حاضر ہو ہمارا دل ہر ایک کا دل ہر چاہنے والے کا دل یہ چاہتا ہے کاش ہم کربلا میں بھوتے تو آپ کے ساتھ آپ کے چاہنے والوں کے ساتھ وہیں قربانی دیتے ہیں اسی مقام پر خائز ہو دیں یا لَيْتَنَا كُنَّمْ أَكُمْ فَنَفُوْزَ فَوْزَ نَزِيمًا قرض آج کے دور میں اتنے طولانی زمانے کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی آج کے دور میں اتنے فاصلے کے ساتھ اس صدا پر لمبائک کہا جائے جو امام حسین علیہ السلام اس زمانے میں اس زغاثے کی صدا بلندید حَلَمِ نَاطِرِ حَلَمِ نَاصَرِنْ يَنْصُرْنَا کون ہے جو حسین کی مدد کرے اس کے لئے ہمارے اور آپ پر چھکے مولا جوانوں کے لئے خصوصی طور پر ان جیسے جو اس دور میں پورا شوق دور میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے لئے چھکے مولا امام جائے حسین علیہ السلام کو سلام کی ارشاد فرمایا امام فرماتے ہیں قال الصادق علیہ السلام اگر اس زمانے میں امام حسین کی مدد کرنا چاہتے ہو تو کیسے کرو طریقہ کار کیا ہوگا مولا فرماتے ہیں اِنْ کَانَ لَمْ يُجِبْكَ بَدْنِي اے مولا اگر اس زمانے میں آپ کے استغاثہ پر ہمارے بدن نے جواب نہیں دیا مسلحہ خدایتی ہم اس زمانے میں پیدا ہوں اور ہمارے بدن میں جواب نہیں دیا اس زمانے میں ہمارے بدن نے جواب نہ دیا اِنْ دَيْسْتَغَاثَتِكْ جب آپ نے استغاثہ کیا تو اس وقت فقط اجابت قلبی اے مولا یقین جانئے میرا دل آپ کے لئے جواب دے رہا ہے آپ نے کہا حَلْ مِنْ مُعِينِنْ يُعِينُنَا لَبَّئِكِ اَبْنَ رَسُولِ اللَّهِ ہمارا دل کر رہا ہے آج کے دن دل حسین کا جواب دے سکتا ہے دل کا جواب دینا کیوں کر ہوگا دل کا جواب دینا یوں ہوگا کہ دل میں عشقِ حسین دل میں عشقِ حسین ہر لمحہ موجود ہونا چاہیے تو حسین کا جواب دل سے مولد ہوگا دوسرا وَسَمْعِي فَقَدْ عَجَابَكَ قَلْبِ وَسَمْعِي میرے قلب نے آپ کا جواب دیا اور میری سماعت نے آپ کا جواب دیا سماعتیں کیسے حسین کا جواب آج کے دور میں دے سکتی ہیں سماعتیں یوں حسین کا جواب آج کے دور میں ہو سکتا ہے یہ سننے سے حسین کی مدد کی جائے بلکل کیسے آج کے دور میں وہ چیزیں جو حسین کو نہ پسند ہیں نہ سنی جائیں اگر نہ سنی جائیں گی تو پھر حسین کا جواب ہوگا وہاں علم ناصر جواب ہوگا لبائی کے ابن رسول اللہ کیسے نہ سن کر کے وہ جو حسین کو ناپسند ہے وہ بسر ہی اور میری آنکھیں آپ کا جواب دے رہی ہیں بسر کیسے جواب دے سکتی ہیں آنکھوں سے کیسے حسین کی مدد کی جا سکتی ہے آنکھوں سے یوں حسین کی مدد کی جا سکتی ہے کہ وہ چیزیں جو حسین کو ناپسند دیں وہ نہ دیکھی جائیں ریبر معظم کا ایک جملہ تھا پہلے ہم بچوں کو سمجھایا کرتے تھے کہ اپنے وہ دشمن جو بگاڑ دیتے ہیں ان سے دوستی نہ کرو ان کے ساتھ نہ رہو آج تو یہ پاکٹ میں لے کے چل رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ سکریننگ جو ہو رہی ہے اس میں یہ خیال رکھنا پڑے گا تو اس سکرین میں اس موبائل فون میں ہمارے کیا چیزیں ہیں جن کے ذریعے حسین کی مدد کی جا سکتی ہے وہ چیزیں نہ دیکھیں جو حسین ناپسند کرتے ہیں ورائی یہ اہم ہے میری رائے آپ کے لئے حاضر ہے جواب دے رہے ہیں کیا مطلب بعض موقع ہوتا ہے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں دین یہ ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ایسا ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا نہیں دین جیسا ہے وہی زیادہ بہتر ہو سکتا ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ اس وقت خطا ہو لہٰذا کمالِ عشقِ حسینی یہ ہے کہ حسین کے رائے کے مطابق اپنی رائے کو اپنی مرضی کو اپنی چاہت کو حسین کے رائے کے مطابق ملا دیا جائے اور آخری چیز وَحَوَائِ عَلَا تَسْلِيمِ اور میری خواہشات مولا آج بھی تسلیم کر رہی ہے آپ کے ساتھ ہو رہی ہے وَحَوَائِ عَلَا تَسْلِيمِ اس زمانے میں میری خواہشیں نہ تھی میں خود نہ تھا تو خواہشیں کیا لیکن اس زمانے میں میری خواہشیں آپ کی چاہتوں کے قربان میری خواہشوں کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے آپ کی چاہت کے مقابق آپ جو چاہیں وہی میری خواہش ہے آج اس دور میں حسین کی مدد کی جا سکتی ہے حسین کے دربار میں حاضر ہونا ہے دو مہینے آٹھ دن تک لگتا اس ارادے کے ساتھ حاضر ہوں اس استحکام کے ساتھ حاضر ہوں اس مضبوطی کے ساتھ حاضر ہوں مولا آ رہے ہیں دل سے بھی آپ کے ساتھ ہوں کان بھی ہمارے آپ کے ساتھ ہوں گے آنکھیں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے مرضی بھی آپ کے مطابق ہوگی خواہشات بھی آپ کی چاہتوں کے تابع ہوں گی اور یقین جانئے اگر ایسے ارادوں کے ساتھ آزاداری بھی پہنچیں گے تو دو مہینے آٹھ دن میں وہ انقلاب آئے گا وہ تبدیلی حسین لائیں گے ہمارے دلوں میں جسے کہا اور بتایا نہیں جا سکتا ہے جو حسین ایک شب کے اندر اور کے اندر اتنی بڑی تبدیلی لاتے ہیں دو مہینے آٹھ دن لانے والوں میں آنے والوں میں کتنی بڑی تبدیلی لائے گا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے لہذا جب بھی حاضر ہوں دربارِ حسین میں اس مستحقم ارادے کے ساتھ حاضر ہوں جب بھی مجلس میں آئیں اس مستحقم ارادے کے ساتھ آئیں ماتم کرنے پہنچیں اس ارادے کے ساتھ پہنچیں کہ ہم حسین کی ممددد کرنے جا وآخرو دعبانا من الحمدلللہ رضی اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماتم کرنے پہنچیں